بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں تو میرے پیارے پیارے دوستوں آپ بھی تیسٹی تیسٹی یمی یمی اور کرسپی کرسپی فنگر فش فرائے بنانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے پیارے دوستوں میرے ساتھ ساتھ رہیے پیارے پیارے دوستوں لنج کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی صبردست آیا تھا بہت ہی یمی بنی تھی السلام علیکم فرنس میں ہوں نیدہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر کیرت خان یوٹیوب چینل تو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی مزدار سی فنگر فش فرائے ٹھیک ہے فنگر فش فرائے بنانے کے لیے میں نے یہ فشیس لے لیے اس طریقے سے میں نے اس کی فنگر کٹنگ کر لیے دیکھیں یہ بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ باقی کے پارٹس میں نے الگ کر لیے ہیں اسے میں الگ فرائے کر لوں گی دوسری کسی ریسپی کے ساتھ گھری میں اچھی طریقے سے بنا لوں گی اس کا کچھ اور لیکن دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے سارے پیسیس لینے تو یہ یمی یمی مزدار سی آپ کی فنگر فش فرائے بنے گی اور بچے اسے بہت شوک سے کھائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی پیارے سٹرائل میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ بلکل بھی فش کی شکل نہیں آرہی اس میں تو اس وجہ سے بچے اسے کھانا بہت پسند کریں گے اور اس کے اندر صرف ایک ہی کٹا ہے تو آپ بھی اسی طریقے کی کوئی فش لیجئے گا کہ بچے بہت سے بچے اسے ہوتے ہیں جو فش کی شکل سے نہیں کھاتے تو آپ یہ فنگر فش فرائے بنانے کے لیے اس طریقے کی فشیس کٹنگ کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں سے اس طریقے سے کٹنگ کری اور یہ بہ آسانی ہو گئی کیونکہ صرف اس کے اندر ایک ہی کٹا تھا تو یہ بہت آرام سے کٹنگ ہو چکی ہے اور اسے بھی ہم کسی اچھی سی فرائے کر لیں گے سادی یا جو بھی لیکن یہ ابھی آپ فلحال دیکھ لیجئے فنگر فش فرائے کے لیے ہمیں یہ کٹنگ کری ہے فشیس کی 1 ٹی سپون لیسن پیس 1 ٹی سپون اگرک پیس 2 ٹی بلی سپون بیسن اور یہ مدیدار سے مسائلے دیکھیں آپ گھر کے مسائلے ہیں انٹرسٹنگ اور یمی سے 2 پنچ ہلدی پاورڈر 2 پنچ رڈ چلی پاورڈر 2 پنچ چلی فلیکس 1 پنچ گرم مسائلہ 1 پنچ زیرا پاورڈر 4 پنچ 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ایکورڈنگ ٹو ٹیسٹ حضبے ضرورت حضبے ضائع کا سالٹ لے لیجئے گا اور یہ دیکھیں تو یہ ہم بنا رہے ہیں فنگر فش فنگر فش کے اندر یہ انگریڈینٹ لازمی ہیں کیونکہ ہم یہ فنگر فش بنا رہے ہیں جس طریقے سے فنگر چپس ہوتی ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ لہسن ادھرک پیسٹ ہے یہ میں نے سارے مسائلوں میں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھی طریقے سے اسے ہم مسائلوں میں میرینیشن کر لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں یہ کافی ٹیسٹی بنتی ہے اور کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ لوگ پلیز میں امتیاز شوپنگ سینٹر کی ویڈیو میں بلکل مسروف ہوئی بھی تھی اور بہت اچھی سی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ میری شوپنگ کی پلی لسٹ میں جا کر وہ تینوں چاروں ویڈیوز دیکھیں کروکوی سیکشن بیوی ٹوائے سیکشن اور الیکٹک سائٹ سیکشن اور میں نے اپنے حضبن کے ساتھ وہاں شوپنگ کی ہے تو دیکھیں یہ ہم نے اچھی طریقے سے مسائلہ ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے فشوں پر اپلائے کریں گے جو ہم نے فنگر پیچیس میں کٹ کی ہیں ٹھیک ہے جی اور اچھا یہ بہت بھی ٹیسٹی سا مسائلہ ہے جس طریقے سے فنگر چپس کا مسائلہ ہوتا ہے نا سیم اسی طریقے سے یہ مسائلہ ہے اور اسے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور جو اس کے اندر ٹاٹری ہم نے اٹ کی ہے نا ہاف پینچ چٹکی آدھی چٹکی کے برابر وہ کافی تیز کام کرے گی تو اب ہم اس پر یہ سارے مسائلے اچھی طریقے سے اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو سارے مسائلے اپلائے کر کے دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے دیکھیں میرے پیار پیارے دوستو ہم نے یہ سارا جو مسائلہ بنایا تھا نا فنگر فش کا وہ اچھی طریقے سے اس پر اپلائے کر دیا ہے دیکھ لیجئے اور اگر آپ زیادہ بنایں تو آپ زیادہ کاؤنٹیٹی میں سارے مسائلے لے لیجئے گا میری فش تھوڑی کم ہے یہ تو میں نے اس میں ٹوٹو پینچ لیا ہے مطلب دو دو چھٹکی ساری چیزیں لے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ مسائلہ اب ہم اس کے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے پیارا سا باول لیا ہے اس کے اندر میں آٹ کر دوں گی 2 ٹیبلی سپون جو ہم نے بیسن لیا ہے نا وہ آٹ کرنے کے بعد اس کا میں سپل سپسٹ بنا لیا ہے اسے ہم فش پر اپلائے کریں اور فش کو فرائے کرتے ہیں ٹھیک اب ہم اسے فش پر اپلائے کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک فش لیں گے اور اس طریقے سے جو ہم نے میرینیشن کیے وہ بلکل کوٹ ہو جائے گی اندر اور اسی طریقے سے میں ساری کر لوں گی ہم نے ساری فش پر اچھی طریقے سے بیسن بھی اپلائے کر دیا ہے اب چلتے ہے اس کی کوکنگ کی طرف تو جی بسم اللہ رحمان رحیم میں نے پیارا سا پھرائی فان کے لیا ہے اور اس میں آئل ایڈ کر دیں گے تقریبا 4 ٹیبل سپون کے قریب زیادہ آئل اس میں ایڈ نہ کر نا ہے آئل کو بہت اچھی طریقے سے ہم کوک کریں گے بہت اچھ طریقے سے گرم کرنا ہے آئل کو ٹھنڈ آئل میں ہم نے فش اٹ نہیں کرنی دیکھیں آئل میں بہت اچھ طریقے سے دھوائی نکل ہو چکا ہے اور آئل بہت اچھ طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فش اٹ کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طریقے سے اگر آئل تھنڈا ہوگا گا تو ہماری فش جو ہمارے پوٹ سے چپک جائے گی اس لیے ہم نے آئل کو بہت تکھی طریقے سے گرم کرنا ہے اور بلکل بھی آئل جی نہیں لی دیئے گا کیونکہ یہ اینا فش کے لیے ایک سائٹ سے ہم نے اسے تقریبا دو منٹ فل فلیم پر کوک کرنے کے باد اس کا فلیم ہم نے میڈیم کر دینا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور جو سیکنڈ سائٹ پہ ہم نے کرنا ہے وہ بلکل میڈیم فلیم پر سائٹ سینج کرنے کے بعد کوک کرنا ہے تاکہ پیش اچھی طریقے سے اندر تک پت جائے لیکن جب فرس سائٹ اس میں ایٹ کرنی ہے تو اس وقت فلیم کو ہائی رکھنا ہے نہیں جو سارا مسالہ آپ کو چپ کا نظر آ رہے نہیں سارا ہٹ جائے گا آپ کا مسالہ بعد اس کا جو فلیم ہے وہ لائٹ کرنا ہے اور پھر لو فلیم پہ اسے دوسری سائٹ سے دو سے تین منٹ اچھی طریقے سے کوک کرنا ہے تو جی ہم نے یہ سائٹ سینج کر دی ہم اسے اچھی طریقے سے کوک کریں گے دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر یا میڈیم ٹو لو فلیم پر تو ما شاء اللہ سے دوستو یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائی کی ہیں تو یہ دیکھیں سارا مسالہ بھی چپکا ہوا ہے اور بہت اچھی فرائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کرسپی کرسپی ہماری فنگر فش فرائی ہوئی ہے تو آپ بھی کوکنگ کا پروسیجر بلکل اسی طریقے سے فولو کیجئے گا ٹھیک جی اب میں یہ ساری فش نکال لوں گی ون بائ ون آئل ہمارا بلکل کلین ہے اس میں بلکل بھی مسالہ وغیرہ نہیں اتر ہے سارا فش پر ہی اپلائے ہوا وہ نہیں تو اب تک یہ سارا مسالہ جو اوئل کے اندر ہوتا تو آپ بھی اسی طریقے سے فش جو فنگر فش کی میرینیشن ہوگی تو ایسی کیجئے گا اور اس کی کوکنگ بھی سیم ایسی کیجئے گا دیکھیں جب ہم نے فش اپلائے کرنی ہے تو فلیم ہائی رکھنا ہے ٹھیک اور اس کے باد ہم نے اس کا فلیم لو کر دی نا ہے اور پھر ہم نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طریقے سے کوک کرنا ہے اور پھر فرسٹ والی سائیڈ بھی ہم نے سائیڈ سینج کر دیں گے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر کریں گے ٹھیک جی میں نے اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ پھولو کیجئے گا اس وجہ سے میں آپ کو یہ باری کسی بتا دیں ساتھ کہ آپ کی سنگر پیس فرائے ہو نا ماشاء تیسٹی ہیلڈی یمی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے میرے دوستوں اللہ حافظ تھانکس پور واجنگ بائی